نمسکار ہمارے خاص کارکرم حلا بول میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمتہ حلا بول جس میں ہم بات کرتے ہیں روز بھرا کی کچھ ایسی خبروں کی جو ہوتی تو عام لوگوں سے جڑی لیکن ساشن اور پرساشن تک پہنچنے سے پہلے ہی دب دور دیتی ہیں یا پھر ان دمام آوازوں کو کہیں دبا دیا جاتا ہے ایسی عام خبروں کے لیے ہمارا خاص کارکرم حلا بول مدھی پردیش کے ستنا کی جیہ سرکاریں کورونا مہماری سے بچنے کے لیے ٹیکہ کرن کو ہی ایک ماتر وکلپ مان کر ید دستر پر پورے دیش میں ٹیکہ کرن لگوانے کی محیم چھیڑے ہوئے ہیں لیکن ستنا جلے کے مجھگوا شیطر میں کورونا کو لے کر حد درجے کی لاپروائیہ ہو رہی ہے آدھی واسی باہل اس علاقے میں کورونا ویکسین کی ایسی افہا فیلی ہے کہ لوگ یہاں ٹیکہ تک نہیں لگوان رہے ہیں درجنوں گاؤں ایسے ہیں جس میں ابھی تک ایک بھی ویکتی نے ٹیکہ کرن نہیں کرایا ہے اور اس تھانی جڑی بوٹیوں سے علاج کا دعویٰ کر رہے ہیں گامینوں نے بتایا آنے کے بعد موت ہو جاتی ہے درجنوں گاؤں ہیی بکسین نہیں لگوانے ہی خکھلا گاؤں دے سے برہا مانان ہیں پتریہ ہے کریہ پکھری ہے گھرے گھا تھا ایسے ایسے ساپا گاؤں آدھی واسی کیوں جو بیکسین سے بنچت ہیں ساسن کے یہاں کو لوگ نہیں آتے ہیں جل آب پر ساسن اپنی توٹی کا لگوانے کی بات تو اپا کس طرح سے کر رہا ہے تو یہاں پر سواس دیوائی کی ٹیم جلہ پرساسل کا سرکاری بیٹی ایسے آدھی و ایسی جنگل کے گاؤں میں نہیں آتے ہیں جس سے لوگ اپ ٹی کے سے بن چیتے ہیں ہر گاؤں میں ہم لوگوں نے ایک کمیٹی بنا کر رکھی ہے گو کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے ہم لوگ کچھ انونسمنٹ کے مادیم سے بھی ملکہ پرسار کر رہے ہیں تو پورا جو سرکاری سسٹم ہے اس کام میں لگا ہے یہ ضرور ہے کہ صحیح ہے کہ بھانتیاں ہیں اور آدھی واسی علاقے میں تھوڑا بھانتی کو دور کرنے میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے لیکن ہم لوگ اس میں پورا لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کا جو ہے پورا بیکسینیشن ہو جائے جیسے لوگوں کا جیون سر اچھی تھے لوگ بھانتیشن ہوتی کر رہے ہیں چھے ہم بھار بھار بھولتے ہیں ہماری آسا کرتا ہے ہم بھار بھار بھولتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں اور ایسے گاؤں یہ مریضان سے یہاں سے ہوتے ہوئے جھاری نکلہ اور پرمنیا یہ سب ایسے گاؤں یہاں سے لوگ نہیں آ رہے ہیں برامدھا کے آس پاس کے گاؤں وہاں پہ بھی لوگ ایکسینیشن کے نہیں آ رہے ہیں ایکچلی یہ سارے دیتے میں گاؤں ہیں سب آدھی واسی بھولو چھیتر ہیں ان لوگوں کو ایکسینیشن پہ بشواس نہیں ہے کیا یہ لوگ نہیں جباتے ہیں اس کے لئے ہم نے سیو مجھدوان کے ماتھم سے ایسیم صاحب کے ماتھم سے سب کو پرید کرنے کا کاری تولابول میں آج ہم بات کر رہا ہے مدی پردیش کے سطح کے مچکوہ گاؤں کی جہاں پر ایک بھی ویکتی نے جیا ایک نہیں یہاں پر کئی ایسے یا پھر درجنوں ایسے گاؤں ہیں جہاں پر ایک بھی ویکتی نے کورونا کا ویکسینیشن نہیں کرایا ہے بلکہ یہاں پر کورونا کی ٹیکے کو لے کر افعہ فیلی ہوئی ہے انہیں یہ افعہ ہے کہ ٹیکہ لگوانے سے یعنی کی ویکسین لگوانے سے موت ہو جاتی ہے ہمارے ساہیوگی ارونیش سنگھ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑے ہوئے ہیں ارونیش مجھگاوہ گاؤں کی آج ہم بات کر رہے ہیں جہاں پورے دیش پر کورونا سے لڑنے کے لیے اور اس مہاماری سے جیتنے کے لیے یودھ سر پر ٹیکہ کرنٹ کا ابھیان چلا جا رہا ہے لیکن ستنا کا مجھگاوہ گاؤں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پر ایک بھی ویکسین ہے ویکسینیشن نہیں کر آیا بلکہ یہاں پر اور ویکسین کو لے کر افعہ فیلی ہوئی ہے ایسا گھرس کا عیوان میں روکی ت esquivable میں مقرمہ سے ہری خواہ ہے یہ سوچے بھی بلکہ ترکہ میں بلکہ تنگلے بلکہ سے کرنے کے لئے رویی جو بلکہ دیش پر وہ لوگوں کیا کہنا تھا کیونکہ اس پھر ہمارے کو لے کر پورا دے پچھلے دل سان سے بہت زیادہ پریشان چال رہا ہم نے بہت سارے سے دور دکی جب دوسری ویب ہم نے دیکھی ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی زیادہ نقصان اس میں لوگوں کو ہوا ہے لوگوں نے اپنوں کو خور دیا ہے کتنی زیادہ یہ لوگوں کے لیے نقصان دائیک ہے ایسے میں گاؤں کے لوگوں کا اس مہماری کو لیکن کیا کہنا تھا کیونکہ یہاں کی خانی جاری بوٹیوں سے پہلاج کے بارے اگر ایسے جب آپ گاؤں پہنچے تھے تو کیا یہاں پر جنیا میں کوئی پوٹوکار کی جنیا میں وہ دیکھتی کو نہیں دیکھتے کیا یہاں پر گاؤں نے ماسک کا پیو کیا سیڈائیزر کا استعمال کیوں کیا جانا ہے کیوں وہ آرشک ہے کیا سوشال ڈسٹینسنگ کا کیوں بار بار کہا جا رہا ہے یہ طرح چیزوں کے بارے میں یہاں کے گاؤں باروں کو پتا ہے آنے شاپا کسی میں بھی ٹیسٹنگ کر آئے ہیں آنے شاپا کسی کی ہے یہ جب یہاں پر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی تو ان کا کیا کہنا تھا انہیں کیوں انس بات سے اتنا پھائے ہیں آشا پھائے کرتا لگتا لوگوں کو جاؤک کرنے میں لگے ہوئے ہیں سامدہ سواہ سکیندرو کی آہاں کیا ستھی دیکھنے کو ملی تھی یا کیا ستھی ہے یہاں پر سواہ سکیندرو کی آشا پھائے کرتا لگے اور شکید اگر 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 کوئی بیمار ہوتا ہے تو کسے ہی روز دکھاتے ہیں اور کونسیٹری بوٹیوں کو استعمال ہی روز کیا جاتا ہے کیا یہ اکسا اکسا سکیدہ میں جا کر دکٹر کو دکھاتے بھی نہیں ہیں کیا چکا بھی نہیں کراتے اپنا ہم کتنے ایسے گاؤں ہیں یہاں پر جنہوں نے ابھی تک ایرہ ویکسینیشن ہی کر رہا ہے بلکہ میں یہ بھی جانا چاہوں گی کہ کیا گاؤں ہیں یہاں پر جو گاؤں ہیں یہاں پر مجگاوہ کے لابے جو آس پاس ہوتی گاؤں ہیں کیا گاؤں پر لوگوں نے پیسٹ بھی کرایا ہے وہ جان سے بھی ہے کہ کوئی کتنی بڑی امام آری ہے اس میں کہ کیسے پورا دیش پورا ویشوت سمجھ ہو جانا ہے ہم 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 ہ ہم ہم موسیقی 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 بلاک میں بھی ہمارا ٹیکہ پران کا کار اب ٹیک سے چلنے لگا ہے اب پہلے جیسی چیدیاں نہیں رہی سب پہلے کیا ڈر تھا لوگوں میں کیونکہ جس طرح کچھ اب وہیں ایسی پھیلا دی گئی تھی کہ ٹیکہ لگانے سے بخارا جاتا ہے مریج زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اور نتف ہو جاتی ہے ایسی اب وہیں ان کے مند میں بھری تھی کیونکہ وہ آجواسی ہیں اور پڑھے لکھے نہ ہونے کے کار گدھیجیوی نہیں ہے اس لئے ان کے مند میں جیادہ ڈر تھا لیکن اب کیونکہ ہماری تیم گاؤں گاؤں جا رہی ہے اور دور ٹو دور ہم ویکسینیشن کا پلان گاؤں میں چلا رہے ہیں تو دھیرے دھیرے جو وہاں سے پڑھے لیتے لوگ ٹیکہ لگاتے ہیں جس سے وہ مطلب دیکھ کر وہ لوگ بھی اپ ٹیکہ لگانے کی آنگے آ رہے ہیں سر ویکسینیشن کی لیے تو آپ اب لوگوں کو جاگروپ کر رہے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ ستیاں صدھر رہی ہیں اور اب لوگ آگے آ کر ٹیکہ لگوا بھی رہے ہیں یہاں پر بھی جو لوگ ہیں جو آدیواسی ہیں وہ اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں لیکن ٹیسٹنگ کو لے کر یہاں پر کیسی ستی ہے کیونکہ جب نیوزورگ کی ٹیم یہاں پہنچی تھی تو یہاں پر کسی بھی طرح کا سوشل ڈسٹینسنگ ہو ماسک ہو یا فرسینیٹائزنگ ہو یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی ہیں سر اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے آدیواسی ایریہ جو ہماری پہاڑ میں رہتی ہے تو اس میں وہ آدیواسی ایریہ چونکہ پڑھی لکھی کم ہوتی ہے اس لئے جو ہے ان سب چیزوں کو ایکسپٹ کرنے میں کافی دیر کرتی ہے چونکہ پڑھی لکھی نہیں ہے گدھی بھی نبرگ نہیں ہے اس لئے ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں دیرے دیرے سمجھا چونکہ وہ باہر بھی نہیں نکلتے کہیں وہ اپنے گاؤں میں ہی رہتے ہیں آدیتا کبھی وہ باہر نہیں نکلتے تو ایسی کبھی کبھی رہتی ہے کہ وہ مطلب مات کو گرہ نہیں لگاتے لیکنہ پھر ایک جاگوشتہ سب جگہ پہنچ رہی ہے سر ایک بات اور جاننا چاہوں گی کہ یہاں پر جو بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں اگر کوئی گرامین بیمار ہوتا ہے اس سے بخار آتا ہے یا اس کی طبیت خراب ہوتی تو وہ ڈاکٹر کو نہیں دکھاتا ہے بلکہ وہ ستھانی جو جڑی بوٹیاں اس سے اپنا علاج کرانا زیادہ بہتر مانتا ہے اس ڈاکٹر کو کیسے آپ دور کر رہے ہیں کیسے لوگوں کو آپ یہاں پر سمجھا پا رہے ہیں کہ آپ جاکا سوال سکیندر میں دکھائیے وہاں آپ کا بہتر علاج ہوگا اس کے لئے ہمارے ہاں آتا کار کرتا آتا سہے ہوگی جو بھی کار کرتا آتا کار کرتا سب وہ لگاتار ان کو سکھت کرنے میں کار کرتے رہتے ہیں اور اب جو ہے پہلے جاتی کچھ بھی نہیں ہے سبھی لوگ جو ساتھان کے سبھی پروگرام سکیل کو ایک ٹیپ کر رہے ہیں دوائیاں بھی لے رہے ہیں ابھی ہم نے مجھ گما پلاک میں لگ بھک پندرہ ہے جہاں سیور کٹ گاؤں بہاں ڈیشٹیبورٹ کیے ہیں جہاں بھی سیور کے کیسے تھے لوگوں نے دوائیاں لی بھی ہیں اور کھائی بھی ہیں سر ٹیسٹنگ کی اسطحیتی یہاں کیا تھا ٹیسٹنگ کی اسطحیتی یہاں کیا تھا یہاں پر کتنے لوگوں پوزیٹیو پائے گئے تھے نہیں اب یہ تو دیکھیں ریکارڈ دیس کے ہی بتا پائیں گے بینہ ریکارڈ دیکھیں ہم یاد نہیں ہیں ریکارڈ ہم دیکھیں گے سب ہی بتا پائیں گے ٹھیک ہے ریکارڈ دیکھ کر آپ یہ بتا پائیں گے کہ یہاں پر کتنے لوگ پوزیٹیو تھے لیکن ان لوگوں کو کیسے آپ نے ریکوور کرایا ہوگا کیونکہ جب لوگ ٹیکہ لگوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے جب وہ اتنا ہی دھر میں تھے تو انہوں نے ٹیسٹ کیسے کروایا ہوگا اور ٹیسٹنگ کے لیے کتنی جدو جہد آپ لوگوں کو کرنے پڑی ہوگی یہاں پر بیروز بھی بہت ہوا ہوگا کوئی بیروز نہیں ہے کوئی بیروز نہیں ہے سواسی بات کا یہ کام ہی ہے سکھت کرنا ہم اپنا کام اگر بہتا دھن سے کرتے رہیں گے تو ایک دن سفلتا تو مل نہیں ہے سفلتا تو مل جیسے پولیو کی دوا نہیں پلاتے سے پہلے ویکسین نہیں لگاتے سے بچوں کو آپ سب لگا رہے ہیں ہمارا نائنٹی پرسنٹ جیوک کبریج آجیواتی ہے کہ ہم مل رہا ہے بچوں کے چیزے کرنے سر کس طرح سے آپ انہیں جاغرو کر رہے ہیں کیسے آپ جاغرو کرتے ہیں کچھا کی کمی جو کارن ہے دھرے دھرے سب سمجھنے لگ سر جاغرو کیسے کر رہے ہیں ایڈ کیس دوارا یا پھر انہیں اور طریقوں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ماں ہماری آپ کے لئے جان لے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کیونکہ اب زیادہ زیادہ تعداد پر ٹیکہ لگنا ہے ہی جاغرو کرنے کا ایک ہی اپائے ہمارے پاس رہتا ہے ایسے لوگوں کیلئے جو ٹیکہ لگائے رہتے ہیں انہیں کو ہم وہاں بھیجتے ہیں جو ہمارے کنچاری ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ٹیکہ لگایا اور ہم کو کوئی روگ نہیں ہوئے جب ان کو وہ دیکھتے ہیں تو اس سے موٹیویٹ ہوں تو وہ ٹیکہ لگایا ہے جب ہم نے ایس جی ایم سے اس بارے میں بات کی تھی پی ایس تری پارٹی جی سے تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس بارے میں کسی طرح کی کوئی جانکاری نہیں ہے اب یہ تو وہ ہی بتا پائیں میں کیسے ان کی بارے بات کروں گا آپ سے میں تو سوال کی بات میں سام کرتا ہوں میری ٹیم تو روز جاتی ہے ہم سارب اور کتنے گاؤں ہیں مجھگوہ کے علاوہ یہاں پر اور کتنے گاؤں ہیں جہاں پر اس تیتیاں پہلے بہت زیادہ بگری ہوئی تھی یہ کہیں کہ لوگ افرق کے قارن ٹیکہ نہیں لگوا رہے تھے اب اس تیتیاں بہتر ہیں ادھیک تر وہی گاؤں ہیں جو آدھیواتی گاؤں ہیں یہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں چاہے وہ کسی بھی بلاک میں ہوں ادھیک تر وہی گاؤں ہیں جہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں آدھیواتی لوگ ہیں بہت بہت شکریہ ایک ہے افدیہ جی ہمیں سان جھوڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ سر ہمارے سے ہوگی اونیش ہمیں سان جھوڑے ہوئے اونیش سی امیچوں کا کہنا ہے کہ اب اس تیتیاں بہتر ہو رہی ہیں لوگ اب آگے آکا ٹیکہ کرن ضرور کروا رہے ہیں انہیں اب یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کو اور زیادہ جاغرک کرنے کی ضرورت مجھے لگتا ہے ہے ابھی بھی چلیے بہت شکریہ ہونے شماسہ جھوڑنے کے لئے اور اس خبر کو دکھانے کے لئے تو اللہ بول مہچ ہم بات کر رہے تھے مدھپردیش کے سطح کے مچگوہ گاؤں کی جہاں پر ایک آفہ فیلی ہوئی تھی جس پر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کورونا کی ویکسین لگوانے سے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اس لئے اس گاؤں میں کئی ایسے لوگ تھے بلکہ یہ کہا جائے کہ درجنوں گاؤں یہاں پر ایسے تھے جہاں پر ایک بھی ویکسین نے ٹیکہ نہیں لگوایا تھا لیکن جب لوگوں کو جاگ رک کیا گیا سمجھایا گیا اس کے بعد لوگوں نے آگے آ کر ٹیکہ لگوانا شروع کیا اور یہ جان کری سمجھوں نے دی جہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ استطیام پہلے ضرور ایسی تھی لیکن اب استطیام بہتر ہوتی جاری ہے کورونا ماں ہماری سے لڑنے کے لیے یودسہ پر ٹیکہ کرن کا بھیان چلایا جارہا ہے اور اسے سفل بنانے کے لیے ہر طرح سے پریاس کیا جارہا ہے افہاں پر دھیان مت دیجئے بلکہ ویکسینیشن کرائیے خود سرکشت رہیے اور اپنے پریبار کو سرکشت رکھئے ہلا بول میں آج کے لیے وہ ستاہی ہے مجھے دیجئے جاؤزت آپ بنے رہی ہمارے ساتھ